خان صاحب یوٹرن لے رہے ہیں خان صاحب نے یوٹرن لے لیا امریکہ کے ساتھ ہے ہم لوگ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں میں پرانی ساری باتوں کو بھلانا چاہتا ہوں اگر میرا دور حکومت آتا ہے تو میں امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہوں گا جیسے انڈیا کے امریکہ کے ساتھ ہے جیم چینج آپریشن کو بھول گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زہر باشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے پہلے میں اس کا تھوڑا سا بیگراؤن اور اس کو بعد میں مجودہ صورتحال میں ملک میں جو مجودہ صورتحال چل رہی ہے اسے ریلیٹ کر کے اور جو آگے آنے والے نتائج ہیں اس پر بات کریں گے ہم جو اس وقت جس مددے پر بات کریں جس طرح تھمنیل اور ہمارے ٹائٹل میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہم لوگ جو مین ہمارا موضوع ہے وہ ہم لے کے آئیں گے خان صاحب کا جو نیا انٹرویو شائع ہویا ہے فینینشل ٹائمز میں اس حوالے سے بات کریں گے اس میں انہوں نے کن موضوعات کا ذکر کیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہم اس کو پاکستانی میڈیا میں کس طرح سے ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے پہلے ہم جب خان صاحب کی حکومت تھی ان کا دور حکومت کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اس کے متعلق بات کرتے ہیں حکومت آنے سے پہلے جو وعدے جو دعوے کیے گئے تھے ان پر کام کیا یا نہیں کیا اس کے متعلق بات کرتے ہیں تو جب دور حکومت آیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے جو پہلے دعوے تھے اس کے متعلق جو اس وقت کی باتیں تھی وہ یہ تھی کہ نوکریاں دیں گے ہم گھر بھی دیں گے لوگ جو بے گھر ہیں ان کو گھر دیں گے روزگار فراہم کریں گے اس کے علاوہ بے شمار ایسے وعدے تھے جو انہوں نے کیے لیکن جس کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو نوکریوں پہ کہا گیا کہ اتنی فیسیلٹیز نہیں ہیں گھر پہ کہا گیا کہ اتنے مزدور نہیں ہیں گھر بنیں گے کیسے تو یہ چیزیں انہیں کم از کم وعدے کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھے جس کو اس وقت اپوزیشن جو جس کو پی ڈی ایم کا نام دیا گیا انہوں نے یوٹرن کا ان کو خان صاحب کی بیانات کو یوٹرن کا نام دیا تھا اب جو حالیہ بیان ہے فینینشل ٹائمز میں جو عمران خان صاحب کا انٹرویو شائع ہوا ہے اس پہ جو تنکیر کی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا جس چیز کو ہائلائٹ کیا وہ وہ ایک سینٹنس ہے جس پہ خان صاحب نے بات کی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو میرا تمام آپ ویورز سے question ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہی بنانے تھے تو پھر پچھلے ڈیڑھ دو ماہ سے جو پاکستان میں جو political situation ہے جو پاکستان کے شہر بند کیے گے پاکستان میں جگہ جگہ پہ دھرنے دیے گے احتجاج لونگ مار چارجکل لے کر چل رہے ہیں اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رکھنے تھے تو پھر پہلے لوگوں کو جو سازش بیرون ملک سازش کا نشانہ بنا کے رجیم چینج آپریشن لے کر آ کے ایک نیا نکتہ نظر دے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا آج وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو امریکہ کے ساتھ ہے ہم لوگ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں میں پرانی ساری باتوں کو بھولانا چاہتا ہوں میرا امریکہ کے ساتھ کوئی جو ہے ذاتی جو لڑائی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ امریکہ اور میں امریکہ کے ساتھ ایسے اگر میرا دور حکومت آتا ہے تو میں امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہوں گا جیسے انڈیا کے امریکہ کے ساتھ ہیں تو یہ وہ بات انہوں نے کی لیکن اس کو پاکستان میں ہائلٹ کیا گیا کہ خان صاحب یوٹرن لے رہے ہیں خان صاحب نے یوٹرن لے لیا رجیم چینج آپریشن کو بھول گئے خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ہماری دشمن ہی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے ہم امریکہ جب ہمارا دور حکومت تھا واشنٹن کے ساتھ واشنٹن ڈی سی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے اور ہم آئندہ بھی واشنٹن ڈی سی امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں گے لیکن جو اصل انٹرویو میں بات ہوئی تھی وہ کیا تھی میں اس کی طرف آپ کا دھیان ڈالنا چاہتا ہوں جو اصل مدہ تھا جو انٹرویو کرنے والے جو انکر تھے ان کی طرف سے کیا کوئیسٹن کیا گیا کوئی اور تھا لیکن اس کے جواب میں خان صاحب نے جو جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے تو وہ جواب یہ تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں گے اگر میرا دور حکومت آتا ہے اگر جو پاکستان آئندہ جو ہونے والے الیکشن ہیں اس میں تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو ہم اپنے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بحال کریں گے کس بنیاد پہ بحال ہوں گے مگر کس بنیاد پہ وہ زیادہ چیز فوکس کرنے والی ہے اس پہ میں آپ سب کا دھیان بھی ڈالنا چاہوں گا کس بنیاد پہ جو دھیان جو کس بنیاد پہ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے وہ اس بنیاد پہ ہوں گے کہ جس طرح کا تعلق انڈیا کا امریکہ کے ساتھ ہے اسی طرح کا تعلق پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے مثلاً کیسا تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے ہمارے اپنے جو مفادات ہوں گے ہم ان کی طرف فوکس کریں گے ہماری جو عوام ہے ہم اس کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے ہماری مرضی ہم کسی سے تیل خریدنا چاہیں کسی سے یہ جو اوائل ہے اس کی پرچیز رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں انڈیا کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ انڈیا اگر چاہے تو وہ اپنا اوائل جو ان کی کنزپشن ہے وہ روس سے بھی خرید سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایسے تعلقات ہم چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے تعلقات چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے کروں اپنی قوم کے لیے میں غلام اور حاکم کا تعلق نہیں چاہتا میں وہ تعلق چاہتا ہوں جس پہ ہمارے پاس اختلاف رائے ہو ہم ان کی بات سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم اپنے ملک میں اپنے فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں یہ وہ تعلقات ہیں جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ رکھے جائیں مگر اس طرح کہ اگر تعلقات کوئی نہیں رکھے جاتے تو ہم اس پر کوئی بھی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جا کے جس طرح وہ کہیں ہم ویسے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اگر وہ کہیں یہ کر لو ہم کر لیں وہ کہیں یہ نہ کرو ہم نہ کریں اس طرح کے تعلقات ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور اس طرح کا تعلق ہمیں نہیں چاہیے امریکہ کے ساتھ سب سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اس طرح کے معاملات پر مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے جزاک اللہ